مجھے شرم آتی ہے فوج میں بھرتی کیلئے گاؤں میں کیمپ لگا ایک دوست نے دوسرا سے کہا یار فوج میں بھرتی آئی ہے چلیں دوست کہنے لگا نہیں یار مجھے شرم آتی ہے پہلا دوست حیران ہو کر بولا اس میں شرم کیسی دوسرا دوست یار ہم اگر بھرتی ہو گئے تو دو باتیں ہوں گی یا تو ہم دور لگائیں گے یا پھر ٹریننگ کریں گے اور اگر ہم نے دور لگائی تو ٹھیک ہے لیکن اگر ٹریننگ کی تو دو باتیں ہوں گی یا تو ہمیں یونٹ میں رکھیں گے یا بارٹر پر بھیجیں گے یونٹ میں بھیجے تو ٹھیک ہے اور اگر بارٹر پر بھیجا تو پھر دو باتیں ہوں گی یا تو امن رہے گا یا جنگ ہوگی اگر امن رہا تو ٹھیک اگر جنگ ہوئی تو پھر دو باتیں ہوں گی یا ہم انہیں مار دیں گے یا وہ ہمیں مار دیں گے ہم انہیں مار دیں تو ٹھیک ہے اور اگر انہوں نے ہمیں مار دیا تو پھر دو باتیں ہوں گی یا تو ہماری لاش فوج اٹھا لے گی یا پھر دشمن لے جائیں گے اگر فوج لے گئی تو پھر ٹھیک اور اگر دشمن لے گئے تو پھر دو باتیں ہوں گی یا تو وہ اسے دفنائیں گے یا جنگل میں پھیک دیں گے اگر دفنا دے تو ٹھیک ہے اور اگر جنگل میں پھیک دی تو پھر دو باتیں ہوں گی یا اسے جنگلی جانور کھا لیں گے یا پرن دیکھائیں گے اگر درن دیکھائیں تو ٹھیک ہے اور اگر پرن دیکھائیں تو پھر دو باتیں ہوں گی یا ہماری ہڈیاں زمین میں دب جائیں گی یا پھر سابون بنانے والے لے جائیں گے اگر زمین میں دب گئی تو ٹھیک اور اگر سابون بنانے والے لے گئے تو پھر دو باتیں ہوں گی یا وہ کپڑے دھونے کے سابون بنائیں گے یا نہانے کے اگر کپڑے دھونے کے سابون بنائے تو ٹھیک ہے لیکن نہانے کے سابر بنائے تو پھر مجھے بھئی بہت شرم آتی ہے